بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اینیمل پی کے عباس بلوچ آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل پر تو ماشاءاللہ آج دانش ڈیری فرم پر پھر موجود ہے تو قیوم بی بی ساتھ میں ہی ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت جانور ہیں تو قیوم بی سے بھی بات کرتے ہیں قیوم بی کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ ٹھیک ہے بالکل وقت صحیح گزر رہے ہیں اللہ خوش رکھے خیر ہے آج کتنے جانور ہیں بھئی ماشاءاللہ چھے جانور ہیں چھے جانور ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی لوکیشن آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں ہر ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں پھر بھی بتا دیتے ہیں زلہ ڈیرہ غازی خان سے آگے تقریباً پچاس کلومیٹر تونسہ شریف کے سیٹ پر یہ منڈی لگتی ہے اور فارم بھی بالکل ساز میں یہ قیوم بھئی کا ویڈس اپ نمبر بھی زبانی بھی دے دیتے ہیں اور سکرین کے اوپر بھی موجود ہو تھا زیرو تین سو پورا پانسو گیارہ پچپن پچاسی یہ ویڈس اپ کا نمبر ہے سات میری گئے انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پجوم بھئی سے جوہنا ان کی مکمل انفرمیشن لیں گے ماشاءاللہ بھئی ایک جانور جوہنا تازہ سوا ہے تو باقی جوہنا گبھانی ہے ماشاءاللہ پہلا اور دوسرا سوئے میں جانور آپ لوگوں کو پہلے جوہنا ویسے دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ کافی خوبصورت جانور ہیں اور ان کی مکمل انفرمیشن لیتے ہیں تو چلا پھرا کر بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ آج سنگھوالی بھی ایک ہے کجوم بھئی بتا رہے ہیں آج جوہنا چھے جانور اکٹھے لے گا بھائی جو اس کو یہ بچڑا جوہنا فری دیں گے بچڑا لوگ بچڑیاں دیتے ہیں کجوم بھئی بچڑا دیں گے یہی ہے کجوم بھئی تو چھے جو جانور اکٹھا لے گا تو یہ بچڑا اس کو جوہنا گیفٹ دیا گیا گیفٹ میں ملے گا انشاءاللہ تو ماشاءاللہ کافی خوبصورت جانور کھڑے ہیں تو چلا پھرا کر دکھاتے ہیں آپ لوگ کو تو پہلے نمبر پر یہ آپ لوگ کو سنگھوالی دکھاتے ہیں کونسی نسل ہے کجوم بھئیے جرسی اور فریزین کا کراس ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ کتنا دن ابھی نکالتی ہے پندرہ سے سولہ دن ابھی لے جائے گی ماشاءاللہ کافی ہائٹ بڑی ہے اور ماشاءاللہ تھن بھی آپ لوگ کے سامنے یہ ابھی دیر ہے اس وجہ سے ہوانا بھی تھوڑا سا کام ہے تو ماشاءاللہ جانور کافی خوبصورت ہے جرسی اور فریزین کا کراس ہے ماشاءاللہ اس کے تھان بھی چیک کریں ماشاءاللہ ملکل ہے لہذا لہذا بھی تو دیر ہے اس کو یہ چیک کریں گی اٹھا بھی اس کا چیک کریں ماشاءاللہ تو جی کجوم بھئی اس کی کیا ڈیمانڈ ہے مہم نے کہاں ساری اترائی لکھ دی ہزار رو پی جی دو لکھ نبے ہزار ماشاءاللہ دو لکھ نبے ہزار بتا رہے ہیں لیکن آپ لوگ کو ہر ویڈیو کے اندر یہی کہتا ہوں کہ کہ جو بھئی کے پاس ادھر آئیں تو انشاءاللہ موقع پر بھی اور جوہنا پیار محبت ہو جائے گی تو کافی سارے دوست کہتے ہیں بھئی ریڈ زیادہ ہوتے ہیں بھئی آگے مال جوہنا ملتا بھی نہیں ہے اور ریڈ بھی میرے صاحب سے تو صحیح ہوتے ہیں تقریباً پندرہ بیس ہزار کا یا تیس ہزار کا فرق ہوتا ہے جو بھئی کہتا رہتا ہے کہ بھئی جوہنا مہنگا ہے مہنگا ہے بھئی وہ تو ادھر بیٹھ کر بھی بولتے رہتے ہیں مال آپ لوگوں کے سامنے ہر افتے نایا ہوتا ہے تو دوسرے نمبر پر یہ دکھاتے ہیں آپ کو مو سے دو دانت ہے پہلا سوا ماشاءاللہ یہ کون سی نسل ہے بھئی یہ دو سے پوچھتے ہیں ویسے مجھے تو پتہ ہے نسل کون سی ہے نسل سہیوال اور فریزین کا کراس ہے ماشاءاللہ ابھی فرسٹ ایمر ہے مو سے دو دانت ہے تو کتنا دن ابھی نکالتی ہے بارہ تیرہ نمبر بارہ سے تیرہ دن ابھی نکالے گی ماشاءاللہ تھان اس کا دیکھ لے مو سے دو دانت ہے تو جی کون بھئی اس کی کیا ڈیمارڈ ہے بچی سے ہاری دولاک اسی ہزار روپے ہی ہے جی بھائی جرے بھراک پساندہ سے ڈھائی لاک روپے کی تو ماشاءاللہ ڈھائی لاک روپے بتا رہے ہیں کون بھئی اور اس کے تھان بھی پھر سے آپ لوگ کو دکھا لیتا ہوں ماشاءاللہ بھی آج جو ہے نا سستی گئے بھی ہے جرسی اپنا فریزین فریزین سہیوال کا کراس ہے مو سے ابھی دو دانت ہے پہلا سوا تو اڈھائی لاک روپے کیون بھی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا جانور ہے میرے حساب سے تو صحیح ڈیمارڈ ہے ابھی آپ لوگ کے آگے ملوئی یہ تیسرے نمبر پر ہے ماشاءاللہ اس کا پٹھا چیک کریں ماشاءاللہ کافی بڑی گئے ہیں ماشاءاللہ خن بھی چیک کریں ماشاءاللہ گبھا نے ماشاءاللہ بھی گبھا نہیں ہے ماشاءاللہ تو کافی ہائٹ ہے اس کی تقریباً میرے حساب سے پینتیس تیس لیٹر پلس کرنے والی ہے یہ کون سی نسل ہے قیون بھئی فریزین اور ڈاچ میں کراس ہے ماشاءاللہ اس کے تھان بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں ماشاءاللہ بھئی نظر آرہی ہے کافی بڑی گئے اور اس کا جو نا ہمانہ بھی چیک کریں ماشاءاللہ یہ کتنا دن ابھی نکالتی ہے قیون بھئی پندرہ سولہ دن ابھی نکالے گی تو ماشاءاللہ ہائٹ جو ہے کافی خوبصورت بڑی ہائٹ ہے اور جانور بھی کافی بڑا ہے ابھی پندرہ سولہ دن ابھی نکالتی ہے تو مو سے کس طرح ہے مو سے چھے دانت ہے ماشاءاللہ بہت ہی بڑی گئے ہیں ماشاءاللہ پھر سے بھی بھی آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ اس کی قادر چیک کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جرسی اور فریزین کا کراس ہے ڈچ میں جی قیون بھئی اس کی کیا ڈیمانڈ ہے جی ماشاءاللہ بھئی چار لاکھ قیون بھی بتا رہے ہیں کافی بڑی گئے ہیں اور آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ تیسرے نمبر پر ہے جس بھئی نے لینی ہو تو قیون بھئی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر میرے ترو بھی کوئی بھئی آنا چاہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کر گئے تو یہ چوتھے نمبر پر آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں جانور کافی خوبصورت ہے آپ لوگ کے سامنے ہی ہے باقی جو انا نصیب کی بات ہوتی ہے آگے جو بھئی 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 اگر مہنگے ہوتے تو جانور ہر ہفتے نہیں سہل ہوتے یہ بھی آپ لوگ سمجھ دار ہیں تو ماشاءاللہ یہ گئے بھی اچھی ہے کافی خوبصورت گئے ہے چیک کریں ماشاءاللہ جرسی فریزین کراس لگتی ہے جرسی اور فریزین کا کراس ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں جی مو سے کس طرح کی جنبی مو سے چھے داند آئے ماشاءاللہ اس کے تھان بھی دیکھ لیں کتنا دن ابھی نکالتی ہے پندرہ سے بیس دن پندرہ سے بیس دن ابھی یہ بھی نکالتی ہے ماشاءاللہ جانور جو ہے اس وجہ سے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں تھوڑے سے کچھے تو آپ لوگ کا سفر ہوتا ہے تو بندہ جو کچھے تو اس کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے تو اس کی ڈیمانڈ واٹس اپ پہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تو اگر موقع پر آئے پھر بھی آپ لوگ یہاں ان کی جو انا انفرمیشن لے سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت اور جو انا آپ لوگ کے سامنے ہی ہے میرے خیال میں ہے بھی فسٹ ایمر تو ماشاءاللہ چیز بھی آپ لوگ کے سامنے ہے کافی خوبصورت اور اچھی چیز ہے پہلے نے نا ماشاءاللہ بھی پہلا سوا ہے آپ لوگ کے سامنے ہی ہے چیز کے پیسے ہوتے ہیں باقی جو انا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سمجھ جا رہے ہیں خود بھی موں سے کس طرح ہے کجن بھئی موں سے چار دانت ابھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت جانور ہے آپ لوگ کے سامنے ہی ہے اور اس کا پوٹھا بھی چیک کریں اس کے تھان بھی چیک کریں پہلا سوا بھی موں سے چار دانت ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تھان دیکھ لیں اس کے ماشاءاللہ کافی خوبصورت اللہ دلہ بلکل بلیک تھان ماشاءاللہ ہمانا بھی خوبصورت بنا رہی ہے چیز بھی آپ لوگ کے سامنے ہی ہے خوبصورت کونسی کراس ہے اپنا کونسی نسل ہے سہیوال اور فریزین کے طرح فریزین زیادہ سہیوال ممولی تھوڑا سا اس میں سہیوال باقی جو انا فریزین آپ لوگ کے سامنے ہی ہے جو انا گرمی بھی نہیں کرے گی انشاءاللہ جانور اجکل یہ ہو جی ہے گھندے پیسانے گرمی نہ کریں جی جی بلکل صحیح ہے ماشاءاللہ یہ گرمی کرنے والا جانور نہیں ہے بلکل آپ لوگ کے سامنے ہی ہے بچڑی کافی خوبصورت ہے تھنم اس کے دیکھ لیں جی ماشاءاللہ مجھے تو کافی خوبصورت لگی ہے اللہ تعالی ان کو برکت ڈالے ماشاءاللہ کافی اچھی بچڑی ہے مو سے ابھی جو انا چار دات ہو رہی ہے تو جی قیوم بیس کی کیا ڈیمانڈ ہے بچی سے ساڑھے چار لاکھ رہی ہے جی چار لاکھ دی ہزار دی ہے چار لاکھ بیس ہزار دی ہے بھئی بتا رہے ہیں قیوم لیکن انشاءاللہ پیار محبت ہو جائے گی جس بھئی نے لینی ہو تو آپ لوگ کے سامنے ہی ہے جانور اور یہ پانچوے نمبر پر ہیں تو یہ چھٹے نمبر پر سوہ جانور ہے ماشاءاللہ کافی اچھا اور خوبصورت آرٹر بنایا ہوا ہے بہت بڑی گیا ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں جی تو ماشاءاللہ رات ہوا ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا بارہ بجے اور رات جو انا دن کو بارہ بجے چوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ آرٹر چیک کریں دن کو بارہ بجے چوئی کی ہے نیچے اس کے بچڑا ہے یہ والا تو ماشاءاللہ جانور کی جو انا ہائٹ اور پوٹھا چیک کریں ماشاءاللہ پوٹھا چیک کریں جانور کا اور تھان بھی نیچے ہوانا بھی ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے بڑے تھانیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ بلکل کتنا دودھ تھا کجون بھئی سبہ اور بارہ بجے چوئی کیا ہے پندرہ سے سولہ لیٹر چوئی کیا ہے تو ابھی بھی پھر بھی چوئی کرنا ہے انہوں نے بھولے کے اندر ہے ماشاءاللہ جانور کافی بڑا ہے آپ لوگ کے سامنے ہی ہے کافی خوبصورت جانور کافی خوبصورت ہے آپ لوگ کے سامنے یہ جانور ماشاءاللہ ہوتی نصیب کی بات ہے تو آج کی جونا ویڈیو یہیں پر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں نیکسٹ ہفتہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی تو جس بہینے ویزٹ کرنا ہو تو فارم کا ویزٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کافی اچھے خوبصورت جانور ہوتے ہیں یہاں پر تو ہر دفعہ آپ لوگ کو جانور اچھے اچھے دکھاتے ہیں ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو بھی پسند آئے گی جنبی پاکستان زندہ بعد